ویلکم ٹو نولیج بونسرز سٹوڈنٹس ہم نے پریویس لیکچر میں لیکزیکل انالیسیس فیز کو ڈسکس کیا تھا ہم نے یہ پڑا تھا کہ ایک لیکزیکل انالیسیس فیز ایک پیور ہائی لیول لینگویج کو بطور انپوٹ لیتا ہے اور اس کو ٹوکنز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ ٹوکنز ویلیڈ ہیں یا انویلیڈ ہیں سٹوڈنٹس جو لیکزیکل انالیسیس فیز ہے وہ صرف ٹوکنز کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے صرف سٹرنگ کو ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ وہ ویلیڈ سٹرنگ ہے یا انویلیڈ سٹرنگ ہے وہ سیمنٹیکلی چیک نہیں کرتا کسی سٹیٹمنٹ کو کہ یہ کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے فار اگزیمپل ہم نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی انٹ اے اور اس کے انڈ پہ سیمی کولن نہیں ڈالا تو یہ انکریکٹ سٹیٹمنٹ ہے بگوز ان سی لینگویج ایوری سٹیٹمنٹ مست انڈ بھی سیمی کولن بٹ لیکزیکل انالیسیس فیز میں ایرر ڈیٹیٹ نہیں کرے گا وہ یہ دیکھے گا کیا یہ ویلیڈ ٹوکن ہے تو جی یہ ویلیڈ ٹوکن ہے کیا ایک ویلیڈ ٹوکن ہے ہاں جی یہ ویلیڈ ٹوکن ہے وہ کہہ گا اس سٹیٹمنٹ کے اندر دور ٹوکن ہے یعنی اس نے کیا کیا ایک ہائی لیول لینگویج کو ٹوکن میں ڈیوائٹ کر دی تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ٹوکن ویلیڈ ہے یا انویڈ ہے اسی کو جو ہے لیکزیکل انالیسیس فیز ریکنائز کرتا ہے اور اسی کو لیکزیکل ایرر کہا جاتا ہے ان چیزوں کو چیک کرنے کے لیے کیا یوز کرتا ہے یعنی کیسے جج کرے گا کہ وہ ٹوکن ویلیڈ ہے یا انویڈ ہے تو اس کے لیے وہ یوز کرتا ہے ریگولر ایکسپریشن کو اور ریگولر ایکسپریشن کو دیکھنے کے لیے ایک پیٹرن کو جانچنے کے لیے یہ فائنائٹ ایٹومیٹا کا استعمال کرتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں ریگولر ایکسپریشن کیا ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے فائنائٹ ایٹومیٹا کیا ہوتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو وہ سب سمجھنے کے بعد لیکزیکل انالیسیس فیز مکمل طور پر کلیر ہو جائے گا اگر پھر بھی آپ کے mind میں کوئی questions رہ جائیں تو آپ نے مجھے comment section میں بتانا ہے تاکہ میں اس کے answer کر سکوں تو چلیے چلتے ہیں اپنے topic کی طرح تو سمجھتے ہیں ریگولر ایکسپریشن کو کہ ریگولر ایکسپریشن کیسے لکھی جاتی ہے students جیسا کہ ہم نے discuss کیا کہ ریگولر ایکسپریشن کو کیوں لکھتے ہیں to describe a regular language کہ ہمیں ایک ریگولر لینگویج کو describe کرنے کے لیے ریگولر ایکسپریشن کو لکھتے ہیں ریگولر ایکسپریشن کو لکھتے ہوئے جو notations ہم use کریں گے وہ کیا ہیں وہ چند notations میں نے یہاں board پر mention کی ہیں تو first notation جو میں نے لکھی ہے وہ ہے esteric for example r ایک terminal یا non-terminal ہے اور اس کے اوپر esteric ڈلا ہوا ہے it means کہ zero or more ایک ایسی language for example ایک language آپ اس سے کونسی generate ہو سکتی ہے اس میں یا تو null ہوگا یا one a ہوگا یا two a یا three a's یا four a's ہوں گے zero or more the next notation is r plus plus کیا چیز ظاہر کرتا ہے کہ one or more اس میں null اس میں تھا zero or more تو جب plus ہو یعنی for example یہ ایک regular expression ہے a plus تو یہ کس language کے لئے ہے یہ اس language کے a one اور two اور three یعنی one or more ہوگا اور جب a کے آگے question mark ہم لگا دیں ایک regular expression میں تو it means کیا ہوتا ہے zero or one اور جب ہم par a b لکھ دیں it means everything but not a b تو یہ چند notations ہیں اس کے علاوہ بھی مزید notations استعمال کی جاتی ہیں میں نے یہاں پر چند important notations کو mention کیا ہے تو ایک example کے ذریعے سمجھتے ہیں کہ ایک regular expression کو کسی بھی regular language کے لئے کیسے لکھا جاتا ہے for example یہاں پر میں نے ایک لکھا ہے variable name must start with alphabet follow any number of alphabet or digits جو variable کا نام ہے میں نے rule لکھ دیا کہ وہ لازمی alphabet سے start ہوگا اور اس سے آگے alphabet بھی آسکتے ہیں اور digits بھی آسکتے ہیں اب اس کو regular expression میں لکھنا ہو تو کیا طریقہ ہے دیکھیں اس کو ایسے ہم لکھیں گے کہ first جو ہوگا وہ کیا ہوگا letter ہوگا اور اس کے بعد کیا آسکتے ہیں letter بھی آسکتے ہیں اور digits بھی آسکتے ہیں اور یہ میں نے اس کے اوپر hysteric ڈال دیا letter اور digit دونوں ایک non-terminal ہیں یعنی letter کو میں define کرتا ہوں letter سے مراد ہے capital a to z اور small a to z اور digit سے کیا مراد ہے digit سے مراد ہے zero to nine اب جب اس سے ہٹ کے کوئی اس سے ہٹ کے کوئی string generate ہوگا یعنی کہ اس کا first جو symbol وہ letter نہ ہو وہ کوئی alphabet نہ ہو تو کیا ہوگا ہمارا جو lexical phase ہے وہ اس کو invalid token detect کرے گا اور ہمیں ایک lexical error دے دے گا تو for example ایک اور example میں نے لکھی ہے ایک regular language ہے double a double b double a یعنی کہ ایسی regular language ہے جس میں accept all strings with double a وہ تمام strings accept جو double a exist کرتے ہوں تو اگر ہمیں اس کے لئے regular expression لکھوں تو کیا ہوگی a a یعنی double a a start میں بھی آسکتا end میں بھی آسکتا دونوں a end میں بھی آسکتے دونوں a start میں بھی آسکتے تو اس کے لئے regular expression کیا ہوگا کہ ہم نے لکھ دیا a کیونکہ ہم ایسی language generate کر رہے ہیں ایک ایسی language کے لئے regular expression لکھ رہے ہیں جو contain کرتی ہے double a تو double a آگیا اس کے start میں بھی ڈال دیتے بھی ایسٹریک درمیان میں بھی بھی آسکتا ہے اور last میں بھی بھی آسکتا ہے اب اس regular expression سے تمام ایس string generate ہوں جو contain کریں جو رکھتے ہوں double a کو for example ہمارے پاس string b b a b a دیکھتے ہیں کیا یہ string اس regular expression سے generate ہوتا ہے تو یہاں سے one times b آگیا b esteric ہے one time b بھی آسکتا ہے two times b بھی آسکتا is null بھی آسکتا تو اس والا string generate ہو گیا تو regular expression سے ہم یہی چیک کرتے ہیں کہ جو string ہمیں مل رہا ہے وہ valid ہے یا نہیں اگر وہ string valid ہے تو it means کہ valid token ہے یہ تمام کام ہوتا کیسے سٹوڈنٹس اس regular expression جو ہے آپ نے جس طرح ایک بات سمجھ لی کہ regular language سے کیا دیکھا جاتا ہے کہ کوئی string valid ہے نہیں اس کے لیے ہم finite automata design کرتے finite automata machine to recognize the pattern finite automata machine is the simplest machine to recognize pattern جو اس pattern کو recognize کرتی ہے students finite automata में different types of states ہوتی ہیں different states ہوتی ہیں اور وہ state one by one ہم ایک transition function پہنچ جاتے ہیں تو it means کہ ہمارا string valid ہے ہمارا token valid ہے اگر ہم final state پہ نہیں پہنچ پاتے تو it means کہ token یا string ہمارے پاس آیا ہے وہ valid token نہیں ہے اسی طرح lexical analysis phase token کو judge کرتا ہے کہ valid token ہے invalid token student یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے it has states and rules for moving from one state to another but it depends upon the applied input symbol جو input ہمیں مل رہے ہے جو ہمیں مل رہے ہیں a b یا جو b input ہے one zero وہ ہم apply کریں transition function perform کریں گے اور اگر final state تک پہنچ جائیں گے تو string valid ہوگا اگر final state پر نہیں پہنچیں تو string invalid ہوگا students یہاں پر finite automata میں 5 elements use ہوتے ہیں 5 triples use ہوتے ہیں کیا کیا ہے finite automata میں ایک ہے q means set of states ہمارے پاس set of states ہوتی ہیں the second one is sigma means input symbol ہمارے پاس set of states ہوں گی اور کچھ input symbols ہوں گے جیسا کہ a b اور ہمارے پاس q means ایک initial state ہوگی then f f means final state ہوگی final state ایک بھی ہو سکتی ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے final state اور the last one is transition functions ہوں گے تو یہ five tuples ہیں five elements ہیں جو finite automata میں use کیا جاتے ہیں students finite automata کی or پھر ہم non deterministic finite automata کو convert کرنا بھی سکھیں گے dfa میں students dfa کے اندر ایک transition function ہر state کے لئے define کیا جائے گا اور ہر input کے لئے define کیا جائے گا so in dfa a transition function is defined for every state and for every input for example سب سے بہتے ہم definition اس a transition function is defined for every state and for every input for every input symbol ایک بات تو یہ کہ dfa کے اندر جو transition function ہے وہ ہر state پر ہوگا اور ہر input کے لئے ہوگا for example اگر دو input ہیں a اور b تو ایک state سے دو transition function ہوں گے ایک a کے لئے اور دوسرا b کے لئے اور دوسری بات اس میں جو dfa میں ہے وہ یہ ہے que null یا epsilon جو ہے وہ null transition یا epsilon کی transition جو ہے وہ allow نہیں ہوتی transition not allowed اس کے اندر allow نہیں ہوتی لیکن nfa میں null یا epsilon کی transition allow ہوتی ہے اور nfa کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر transition function ہر input symbol کے لئے ہو یہ ضروری nfa میں نہیں ہوتا بھر dfa میں ضروری ہوتا ایک example کرتے ہیں ایک example میں ہم for example ایک string accept all ending with zero کہ ہمارے پاس ایک regular language ہے جس میں وہ تمام string accept ہو رہے ہیں جو end کریں گے کس کے ساتھ zero کے ساتھ for example regular language ایسی ہے 110 بھی ہو سکتا ہے وہ صرف 0 بھی ہو سکتا ہے وہ 1010 بھی ہو سکتا ہے جس اس طرح کہ کچھ strings ہوں گے تو اس کے لئے dfa کیسے design ہوگا ایک state ہم نے بنا لی اس کو ہم نے کہا q not اور یہاں سے ہم لے گئے ایک transition zero کے لئے اور that is q one اور یہاں سے دیکھیں dfa dfa میں transition zero کے لئے ہوگئی اور اگر one ہو تو میں کہتا ہوں کہ یہ self loop dfa میں ہو سکتا ہے تو one کے لئے یہ یعنی q not سے zero سے کہاں جا رہا ہے q not پر q one پر جا رہا ہے اور q not سے one کے لئے کیا transition ہو رہی ہے q not پر اور اگر q one پر جانے کے بعد دوبارہ سے zero کے پھر one آئے تو یہ جو number of states dfa میں وہ vary کر سکتی ہیں یعنی کہ کسی dfa میں number of states تین ہو سکتی ہیں اور same logic کے لئے number of states چار بھی بن سکتی ہیں تو یہاں پر number of states دو بنی ہے یہ initial state ہے اور یہ میری final state ہے یہ تمام وہ string accept کر جو end کرتے ہیں zero سے for example ایک ہمارے پاس string ہے one zero one zero چیک کرتے ہیں کیا یہ جو string ہے یہ valid string ہے تو student دیکھیں پہلے یہاں پر کیا آیا one آیا one آیا تو یہ جو finite automata تھا dfa یہ one سے ادھر سے q not پہ رہا start ہوا start سے one one کے بعد آیا zero q not پہ چلا گیا اور one کے بعد کیا آیا zero تو یہ final state پہ یعنی یہ وہی string accept کرے گا جو end کرے گی zero سے اگر ایک input string ہے zero one one zero one اب یہ valid string نہیں ہے because end جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے one سے ہو رہی ہے جو کہ invalid string ہے تو چیک پہ پھر آیا zero q one پہ گیا اب آیا one تو one سے کہاں پر آگیا q not پر تو دیکھیں کیا یہ final state نہیں یہ final state نہیں ہے تو یہ string جو ہے یہ valid string نہیں ہے کیونکہ string کو read کرنے کے بعد یہ final state پر نہیں پہ zero کی transition بھی موجود ہے اور one کی transition بھی موجود ہے تو ہم نے یہ پڑھاتا کہ dfa میں کیا ہوتا ہے dfa میں transition function is defined for every state یعنی ہر state پر transition ہوں گی transition function نکلے گا for every state کس کے لیے for every input ہر input کے لیے نکلے گا تو machine ہوتی ہے لیکن ہمیں nfa بنانا آسان ہے ہم جلدی سے اس کا logic بنا پاتے ہیں اس لئے ہم nfa کو discuss کرتے ہیں تو nfa کے اندر جو epsilon ہے وہ بھی allow ہوتا ہے یعنی اس کے اندر جو null transition ہے nfa کے اندر جو null transition ہے یا جو epsilon ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی allow ہوتا ہے دوسری بات جو nfa میں nfa میں وہ کیا ہے nfa has ability to transmit any number of states nfa کے possibility ہے to transmit any number of state for a particular input for a particular input یعنی ایک input اب یہاں پر dfa میں ایک input جو 0 تھا وہ ایک ہی state پر جا رہا تھا لیکن nfa کے اندر یہ 0 جو ہے یہ کئی states تک جو input symbol 0 ہے یہ کئی state تک پہنچ سکتے ہیں for example ہم اس example کو آگے لے کے چلتے ہوں یہاں پر ہم نے لکھا تھا accept all those strings ending with 0 اگر ہم اس کے لئے nfa design کرنا چاہیے تو کیسے design کریں گے یہ students example تھی dfa کی اور اب ہم nfa کے لئے اس کو دیکھ تھے students nfa بنانا بہت آسان ہے دیکھیں اس میں لوجک کیا ہے accept all strings ending with 0 تو ہم کیا کریں گے ہم start کریں گے ہماری initial state ہو گیا q not اور یہاں پر 0 آئے یا one آئے وہ یہی پہ رہے zero آرہ ہے zero آرہ ہوئے جب end ہو تو کس کے ساتھ ہو تو یہ آگیا q not q 1 پہ تو یہ آپ کی final state ہوگی اس کا logic بہت سمپل ہوتا اب دیکھیں dfa میں یہ possible نہیں تھا کہ zero transition ہے وہ zero transition دو دفعہ chan points آپ کی screen پہ نظر آ رہے ہوں گے تو آپ اس کو one by one read کر لیں امید ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی nfa dfa میں کیا فرق ہے دونوں کی power same ہے یا نہیں ایک example b for example یہ ہمارے پاس regular language ہے یعنی ہم ایک ایسی regular language کو accept کرے گا جس کے تمام strings ہیں وہ b سے nd ہو تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے nfa کو ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس nfa کو convert کریں ڈی ای nfa کیسے ڈیزائن ہو کا تو یہ آپ q2 پہ ہماری کیا ہو final state ہو تو یہ کوئی بھی string جو ہے اس ڈبل b سے end کر رہا یعنی b b اور پھر یہ final state پر جائے گا اس start میں a b whatsoever جو بھی ہو یہ اس state پر اپنی تمام transitions perform کرے گا یہ ہمارے پاس nfa ہے اب اس کو ہم dfa convert کرنے ہے تو dfa convert کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اس nfa لئے truth table کو design کریں truth table کیسے design کریں گے students دیکھیں یہاں پہ ہم اس طرح table بنا لیتے ہمارے پاس input symbol جو ہیں وہ کتنے وہ دو ہیں ایک a اور b ہے تو ہم یہاں پر لکھ لیں گے a اور b input symbol لکھنے کے بعد جو ہمارے پاس starting state ہے وہ کیا ہے q not ہے یہ ہم نے لکھ لیا q not اب دیکھیں q not a کے لیے کہاں پر جاری ہے q not a transition کے لیے q not not پر سے b transition ہوتی ہے تو q not پر بھی جار ہے اور q one پر بھی جار ہے ٹھیک ہے تو q not پر بھی جار ہے اور q one پر بھی جار ہے for b transition پر اب ہم دوسری state لیتے ہیں دوسری state کون سی ہے nfa q 1 a 8 transition ہو rih q 1 a transition نہیں ہو rih اور nfa me a possible ہے کہ kis input transition نہ ho nfa possible but dfa m a possible nain q one for a kis state pard nain jara q one for b kohan jara rhai q two pard jara rhai and the third state is q two a a kis jara rhai nain or b kis jara rhai nain to yaya q two kis 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 a dfa me dfa me kis kis tera ka e trot table binayenge jahe nfa ho ya dfa ho joh input simbol hai woh ye dfa a or b dfa kis 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 initial state ya joh table ke inder initial state humane nazar a rhai h اب یہاں پر یہ دو سٹیٹس تھی بٹ ہم ڈی اے فے میں اس کو ایک سٹیٹ کنسیڈر کریں گے یعنی یہ ہمارے پاس ایک نئی سٹیٹ آگئی جس کا نام ہے کیو نوٹ اور کیو ون اب ایک بات سمجھئے گا کہ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس جو نیکس سٹیٹ آئے گی وہ ہم یہی سے دیکھیں گے اس ٹیبل سے دیکھیں کیو نوٹ کے اوپر دونوں ٹرانزیشن ہو چکی ہیں اے اور بی کے لیے پٹ کیو نوٹ کیو ون جو سٹیٹ ہے اس کے لیے ٹرانزیشن نہیں ہوئی تو ہمارے جو نئی سٹیٹ ہوگی وہ یہ والی ہوگی ہے کیو نوٹ کیو ون اب کیو نوٹ کیو ون اے اے ٹرانزیشن کے لیے کہاں پر جاتے ہیں کیو نوٹ اور کیو ون کیو نوٹ اے کے لیے کہاں جا رہا ہے کیو نوٹ پر جا رہا ہے اور کیو ون پر اے کی ٹرانزیشن ہی موجود نہیں ہے تو اگر ان کا یونیل لیں تو Q0 Q1 پر A کی ٹرانزیشن جب ہو رہی ہے تو کہاں پر ہم جا رہے ہیں Q0 پر ہی جا رہے ہیں اب Q0 اور Q1 پر جب B کی ٹرانزیشن لیں گے Q0 اور Q1 Q0 پر جب B کی ٹرانزیشن لیں تو ہم جاتے ہیں Q1 پر اور Q1 سے جب B کی ٹرانزیشن لیں تو جاتے ہیں Q2 پر یعنی ہمارے پاس Q0 سے جب B کی ٹرانزیشن لیں تو Q0 پر بھی جا رہے ہیں It means کہ جب ہم B کی ٹرانزیشن کرتے ہیں q0 q1 سے تو ہم q0 پر بھی جاتے ہیں ہم q1 پر بھی جاتے ہیں پر ہم q2 پر بھی جاتے ہیں تو یہاں پر یہ ہمارے پاس state بن جائے q0 q1 اور q2 اب دیکھیں کیا q0 کے لیے تمام transitions ہو چکی ہیں q0 q1 کے لیے ہو چکی ہیں اب ہمارے پاس ایک نیا state جو بنیا ہے وہ یہ ہے q0 q1 اور q2 تو یہ ہم نے لکھ لیا q0 q1 اور q2 اس کے لیے ہم transition دیکھیں گے for a کے لیے q0 q1 اور q2 for a q0 q1 اور q2 for a a کے لیے کہاں پر جا رہے ہیں q0 پر ہی جاتے ہیں q0 پر ہی q0 q1 q2 b کے لیے کہاں جا رہے ہیں q0 q1 q2 یعنی یہ یہاں پر جائے گا q0 q1 q2 اب ہمارے پاس کوئی بھی ایسی states نہیں رہیں جن کے لیے ہم نے input transition نہ کی ہو تو ہمارے پاس تمام states جو بھی نئی state آئی ہم نے اس کے لیے for a and b transition کی اب ہمارے پاس کوئی نئی state نہیں ہے q0 q1 q2 آئی ہے لیکن یہ پہلے سے ہم اس کے لیے transition کر چکے ہیں اس لیے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب اس کے لیے dff دے بناتے ہیں کہ کیسے بنے گا سننے یہاں پر ہمارے پاس تین state آئی ہیں a کا نام ہے q0 ایک state کا نام ہم نے رکھا ہے q0 q1 یا آپ اس کو کوئی نئے نام بھی دے سکتے ہیں اور ایک state ہمارے پاس ہے q0 q1 q2 یہ ہمارے پاس tc state ہے جب q0 سے a کی transition ہوتی ہے تو ہم کہاں پر جاتے ہیں q0 q0 سے جب a کی transition ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں q0 پر جب b کی transition ہوتی ہے تو ہم جاتے ہیں q0 q1 پر جب q0 q1 سے a کی transition ہوتی ہے تو کہاں آ رہے ہیں q0 پر اور جب اس سے b کی transition ہوتی ہے تو کہاں آ رہے ہیں q0 q1 q2 پر اور جب q0 q1 q2 سے a کی transition ہوتی ہے تو ہم کہاں آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں q0 پر اور جب B کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے تو ہم کہاں جا رہے ہیں اسی پہ جا رہے ہیں اب یہ ہمارا DFA بن گیا ہے اب اس میں سے فائنل سٹیٹ کونسی ہے تو سٹونڈرز اس میں دیکھیں آپ کے فائنل سٹیٹ میں کونسی تھی Q2 والی تھی تو ان میں سے جس میں Q2 موجود ہے ان دینوں سٹیٹس میں سے اگر یہاں Q2 موجود ہے تو یہ بھی فائنل سٹیٹ ہوگی یہاں Q2 موجود ہے تو یہ یعنی DFA کے اندر ایک سے زیادہ فائنل سٹیٹ ہو سکتی ہے بٹ یہاں اس جو ہمارے ہم نے جو اب اگزیمپل لی ہے اس کے اندر صرف یہی پر q2 موجود ہے یعنی کہ وہی final state ہوگی جس کے اندر q2 ہوگا تو یہی والی final state ہوگی تو اب یہ وہ تمام language accept کر رہے گا dfa جو ہے جو ڈبل بی سے end ہوگی جو ڈبل بی سے end ہو رہی ہے تمام string وہ accept کرے گا students by chance یہاں پر بھی تین state ہیں اور یہاں پر بھی تین states آ گئی ہیں لیکن ضروری نہیں ہوتا dfa میں number of states زیادہ ہو سکتی ہیں dfa میں ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی final state ہو dfa میں ایک سے زیادہ final state ہو سکتی ہیں بٹ بائی چانس جو میں نے example لی اس میں ایسا ہو گیا تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ nfa کو dfa میں کیسے convert کرتے ہیں dfa practical model ہے ایک practical machine ہے finite automata ہے جو lexical analysis phase اس کو use کرتے ہیں students finite automata theory of computation toc ایک subject ہے اس میں بڑی detail سے پڑھایا جاتا ہے ہم compiler constructions کو پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے زیادہ detail میں نہیں پڑھا یہاں پر ہم نے تھوڑا سہیے سمجھا کہ ایک valid اور invalid string کو کیسے دیکھا جا رہا ہے تو امید ہے آپ کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی lexical analysis phase مکمل طور پر آپ سمجھ گئے ہوں گے اب ہم next lecture میں syntax analysis phase کو discuss کریں گے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ ظریروں کے مدیلیں جنہے ج Sangálュ کافی تک کافی گے سم livestock پیدا exercید سمجھا لئے مجھے اجازت دیجار بارسان کو تک handlar بعدuity